ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن سے آپ بہت خوبی واقف ہیں وہ ہماری اس جلاس کے صدرِ عالی ہیں جن کے بیان میں فاضلانہ سنجیدگی انداز و گفتگو میں سوز و تڑپ اور مفقرانہ نقطہ آفرینی ہیں میری مراد اس سے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد روشنشاہ صاحب قاسمی حفظہ اللہ و رعہ محتمی دالوں سونوری اور جنرل سیکریٹری جمعیت علماء بدرب صدر دینی تعلیم بارڈ جمعیت علماء مہاراشتر ہے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں یہ ایک عبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے اللہ اکبر اللہ حضرت سے بڑی خدمت لے رہے اللہ مزید رقیہ سے معلومات فرمائے کہو آمین یہ ایک عبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے تمام دشت پیاسا دخائی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت کو مزید رقیہ سے معلومات فرمائے اب اس کے بعد حضرت کے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضتن علا کل مسلم او کما قال علیہ السلاة والسلام اسٹیج پر تشریف فرما استاد محترم حضرت اقدس مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارلوم حسینی آکولا اسی طرح ہمارے زیلا اکولا کے جمعیت العلماء کے صدر حضرت مولانا سید وسیع اللہ صاحب زیدہ مجدہم اور ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما سبھی معزز موکر علماء اکرام اور حاضرین اگرامی آپ بڑی دیر سے اس ادارے کے طلبہ کا پروگرام سمات فرما رہے تھے میں نے بھی بچوں کا پروگرام گوھر سے سنا ماشاءاللہ بچوں نے بڑے اچھے انداز میں پروگرام پیش کیا اور اس کے بعد میں تین طلبہ کی دستار بندی ہوئی یہ سارے نظام کو دیکھ کر اور ہمارے اس ادارے کے بانی و محتمی مفتی سید اثر صاحب نے جو مدرسی کی رودات پیش کی وہ سن کر معلوم ہوا کہ یہ مدرسہ بھوتی چکے چکے اندر بڑی اچھی خدمات انجام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے میرے بھائیوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے ہم سب کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے صاحبِ ایمان بنایا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کے پاس میں درخواست دی تھی اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ مجھے آپ مسلمان بنائیے اور مجھے آپ بد پرست مد بنائیے یہودی مد نہ بنائیے نصرانی نہ بنائیے مجھے تو آپ مسلمان بنائیے کسی نے کوئی ایسا اپلیکیشن کوئی درخواست اللہ کو دی تھی بھائیوں اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو ایمان کی دولت دی اور ہم کھلے عام نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ کے حکامات پر چل سکتے ہیں کبھی کل کی بات ہے کہ حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتم فرما رہے تھے کہ میرے رابطے میں ایک آدمی ہے گھر کا اچھا خوشحال آدمی ہے اس نے اسلام کا مطالعہ کیا وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ حق ہے اور مجھے اس میں داخل ہونا چاہیے اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا کہ تقریباً دس سال کا عرصہ ہو گیا وہ چھپ چھپ کے نماز پڑھتا ہے چھپ چھپ کے روزے رکھتا ہے گھر والوں کو بتا نہیں سکتا کہ اور مجھ سے کہتا ہے کہ مفتی صاحب اگر میں نے گھر کو بتا دیا تو مجھے بال بچے چھوڑنا پڑے گا گھر چھوڑنا پڑے گا خاندان چھوڑنی پڑے گی اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا سمجھ رہے بھائیو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں ہم کتنے آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں روزے رکھ سکتے ہیں ذکر کر سکتے ہیں وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا اگر کروں گا کہتا ہے سب چھوڑنا پڑے گا مجھے اس نعمت کو کبھی ہم سوچتے نہیں تو یہ اللہ تعالی نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازہ میرے بھائیو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہمارا اس ایمان پر قائم رہنا اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہمارا اور ہماری نسلوں کا یہ ہمارا سب سے بڑا کام ہے اس سے بڑا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا کونسا کام اسلام پر زندگی گزارنا اور ایمان پر مرنا یہ ہمارا سب سے بڑا کام اور یہ کب ہوں گا میرے بھائیو جب ہم اپنے آپ کو ان مدارس کے ساتھ ان مکاتب کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو جوڑیں گے ان سے رابطے میں رہے گے تو پھر یہ ہم ایمان پر باقی رہ سکتے اسلام پر باقی رہ سکتے اور اگر ہم ان سے دور ہوئے تو میرے بھائیو خصوصیت کے ساتھ میں ہمارے اس ملک کے اندر ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ہم کو ذہنی اعتبار سے مرتد کر دیا جائے اصل ذہنی اعتبار سے مرتد ہونا ہے یہ ظاہر جو دکھ رہا ہے نا یہ تو منٹوں میں بدل سکتا ہے یہ اس کو بدلنے کوئی دیر نہیں لگتی ہے اصل ذہنی اعتبار سے وہ اس کی پوری جو ہے تو کوشش کر رہے ہے اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں آخرت کے زندگی کے بارے میں اللہ رسول کے بارے میں ایسے شکوک اور شبات ڈال رہے اہل ایمان کے ذہنوں میں جس کی وجہ سے ان کا ذہن جو ہے اس سے گھومتا چلے جائے اور ارتداد کی طرف جائے اگر ہم نے اپنے آپ کو مدارس کے ساتھ مکاتب کے ساتھ میں جوڑا تو میرے بھائیوں اس سے ہم محفوظ رہے گئے آگے جو ہمارے ملک کا کالیمی نصاب آرہا ہے وہ بڑا پر خطر ہے ایمان سوز ہے اور ایسا یوں نہیں ہو رہا کہ اچانک بلکل پورے پلاننگ کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے اس تار پڑھتا رہا جس میں شرکیہ تعلیم ہو بد پرستی کی تعلیم ہو تو کیا دس بارہ سال کے بعد میں وہ ہمارا بچہ رہے گا میرے بھائی ہو اگر مدر سیسر مکتب سے اس بچے کو نہیں ہم نے جوڑے تو وہ ہمارا بچہ نہیں رہے گا وہ وسیم رضوی جیسے کام کرے گا وہ اسلام کا مسلمانوں کا دشمن بن کے نکلے گا وہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے میرے بھائی ونیس سو نبی کے اندر عیسائیوں نے پورے دنیا کا سروے کرایا تو سروے میں یہ بات آئی کہ بیس سال کے بعد یا بہت سے بہت پچاس سال کے بات پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلوہ ہو جائے گا کس کا سروے عیسائیوں کا سروے تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اسلام کا غلوہ تو نہیں ہونا چاہیے تو وہ اپنے پوپ کے پاس میں گئے جو ان کا مذہبی پیشوہ ہوتا ہے اور اس سے کہا صاحب ایسا ایسا سروے کیے ہم نے اور سروے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ پچاس سال کے بعد اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر ہو جائے گا آپ اس کا کوئی حل ہمیں بتائیے اس پوپ نے کہا کہ تم اور سروے کرو اور اس بات کا سروے کرو کہ مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں کتنے جاتے مکتبوں میں کتنے جاتے اور اسکولوں میں کتنے جاتے خصوصیت کے ساتھ میں انگلیش میڈیم والے اسکول میں کتنے جاتے ہے اس کا سروے کرو اور پھر میرے پاس میں آؤ چنانچہ انہوں نے سروے کیا سروے کرنے کے بعد نے پھر اس پوپ کے پاس میں گیا اور بتایا کہ صاحب سروے میں یہ بات آئی ہے کہ بیس فیصد بچے مسلمانوں کے مکتبوں میں اور مدرسوں میں جاتے ہیں اور اسی فیصد بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو اس پوپ نے کہا کہ روئی کے پھائے لو جو کپاس کی روئی ہوتی ہے نا وہ روئی کے پھائے لو اپنے فیصد بچے ہماری اسکولوں میں آرہے ہے وہ مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں وہ ہمارے بچے ہیں وہ عیسائی ہے میرے بھائیو ایسا اسکولوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے ہمارے پاس سوائے مداریس کے اور مکاتب کے اور کوئی راستہ نہیں بچتا اور انہی مداریس کے اندر ہم کو فیرو تعلیم کا بھی نظم کرنا پڑے گا یا ہمارے خود کے ادارے قائم کرنے پڑے گے جا ان کو دینی ماحول کے اندر یہ تعلیم دی جائے اثری تعلیم میرے بھائیو دوستو یہ جو کچھ بھی مداری اس مکاتب اس وقت قائم ہے یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرو اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کو سرسری لیا تو میرے بھائیو پھر ہمارے پاس میں کوئی اور راستہ نہیں بچتا اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان کے ساتھ میں جوڑو کریں گے سب اس کی کوشش اگر ہم نے قہوت ہے کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے اس کی سزا پائی پھر ہاتھ ملنے سے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے اس لئے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ان مدارس کا مکاتب کا خوب دل کھول کر تعون کریں اور ہمارے معانہ وسیع اللہ صاحب نے بھی جو باتیں بتائی ہے بہت کام کی باتیں بتائی ہے اس پر بھی آپ خاص توجہ دیں اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ بھئی ان مدرسوں میں ڈالیں گے یہ عالم حافظ بنیں گے ان کو آٹھ ڈس ہزار روپے تنخواہ ملے گی تو ان کا کیسا مستقبل ٹھیک ہوگا ان کا مستقبل تو میرے بھائیو وہ آخرت ہے اور جب ہم سچائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دین میں کامیہ بھی سمجھ کے بچوں کو اس کے ساتھ میں جوڑیں گے اللہ ان کی دنیا بھی خراب نہیں کرے گا دنیا اعتبار سے بھی نواز دے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی کو گیارہ بیٹے تھے کتنے بیٹے تھے گیارہ سب بیٹوں کو حضرت نے اسی دینی لین میں لگایا تو ایک بڑا آیا اور کہا کہ سب کو مولی ملہ بنا رہے ہو ان کے دنیا کا کیا ہوگا تو حضرت نے فرما یا کہ ان کو دیندار بنانا مولی ملہ بلانا اللہ اللہ فرماتے کہ نیک و کاروں کا تو میں اسپیشل ذمہ دار ہوں اللہ روزی پہنچانے کے سب کی ذمہ دار ہے لیکن جو نیک ہوں گے جو قرآن سے جڑے ہوئے ہوں اللہ فرماتے کہ میں ان کا اسپیشل ذمہ دار ہوں تو عمر بن عبدالعزیز نے دنیا بچوں کیلئے نہیں چھوڑی ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے پاس میں وہ سب کبر کا پیسہ گیا کفن کا پیسہ گیا وہ سب جانے کے بعد میں ان کے پاس میں دس درہم بچے تھے اور لڑکے تھے گیارہ اب دس درہم کو جو ہے گیارہ لڑکوں پر تقسیم کرو تو نووت پیسے بھائی گزرا ہشام بن عبد الملک اس نے بچوں کو دین کے لین میں نہیں لگایا خوب دنیا دیا تو اس کا ترکہ تقسیم ہوا تو دس دس لاک درہم ایک ایک بیٹے کو ملے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے اپنے بیٹوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا تھا دنیا نہیں دی تھی ان کو لیکن اللہ نے دین کی برکت سے ان کے بیٹوں کو اتنا دیا کہ ان کا ایک ایک بیٹا تین تین سو گھوڑے ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں مجاہیدین کو دیا کرتا تھا کہ لو میرے طرف سے یہ مجاہیدین کے لیے ماں خرچے کی دیا کرتا ایسا اللہ نے دین کی برکت سے ان کے اولاد اور وہ جس نے ایک ایک بیٹے کے لئے دس دس لاک درم چھوڑا تھا قرآن سے نہیں جوڑا تھا تو اس کی اولاد پر ایسے حالات آئے کہ اس کے بیٹے دمشق کی جامع مسجد کے پائریوں کے پاس میں رکع بھی لے کھڑے ہوتے لوگ بلکہ دنیا آئے گی قدموں میں آئے گی تو میرے بھائیو میری گزاری شہ کے خوب قدر کرو اور خصوصیت کے ساتھ میں آپ جس ادارے میں بیٹھے ہیں انہوں نے ابھی بتا ہے مطلی صاحب نے اس کا فونڈیشن تیار ہو گیا ہے آگے کا کام کرنا ہے اس میں بھی دل کھول کر تاؤن کرو اور اپنے بچوں کو بھی مدرسوں میں مکتبوں میں بھیجو محلے کا سروے کرو کہ کتنے بچے مکتب میں آنے کے لائق ہے اور کتنے نہیں آرہے ہے ابھی ہمارے ستر فیصد بچے مکتبوں میں نہیں آرہے ہے سمجھے اگر یہ مکتبوں میں نہیں آئے اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آرہے تو لائک کمینڈ اور شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی 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 موسیقی